موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء عمباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بروج سورہ نمبر پچاسی مکمل ہے اس کے اندر بائیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم والیوم المعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہدوں ومشہود اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی قتل اصحاب الاخدود خلاق کیے گئے خندقوں والے النار ذات الوقود بڑی ایدھن والی آگ والے تھے ازہم علیہا قعود جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے وما نقم منہم اللہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے وہ ذات کے اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان لوگوں کے لئے جلانے والا عذاب ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے بے شک آپ کی رب کی پکڑ نہائی سخت ہے بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید وہ عرش کا مالک اونچی شان والا ہے فعال اللی ما یرید جو چاہے کر گزرتا ہے حل عطا کا حدیث الجنود کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کی بلالذین کفروا فی تکذیب بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہ ہم ورائہم محیط اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے کہ لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ بروش سورہ نمبر پچاسی مکمل سنی باعث آئیتیں ہیں پورا ترجمہ سنا آپ نے اس کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے برجو والے آسمان کی قسم کھائی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دنوں کی قسم کھائی جمعہ کا دن ہے عرفہ کا دن ہے اور قسم کھا کر یہ کہا ہلاکت و بربادی ہے لانت ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے مؤمنوں کو کھڑے میں ڈال دیا اور جلا دیا تھا اس لئے جلایا تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور توبہ استغفار نہیں کریں گے جن لوگوں نے غلط کام کیا تو ان لوگوں کے لئے بھی جلانے والا عذاب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لئے جنت ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر کہا گیا آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پائدہ کیا ہے دوبارہ وہی پائدہ کرے گا پھر اسی طرح کہا وہ بخشنے والا محبت کرنے والا اور عرش کا مالک ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ سے کوئی ہے پوچھنے والا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی فرعون کی سمود کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گھیرے ہوئے قرآن کریم کے بارے میں ہے یہ اونچی شان والا ہے اللہ ہوئی محفوظ میں ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ بروز سورہ نمبر پچاسی مکی سورہ اس کے اندر بائیس آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ نترمزی کتاب الصلاح کتاب نمبر دو باب ماجا فی القراءت فی الظہری والعصر حدیث نمبر تین سو سات صحیح روایت ہے یہ ان جابر بن سمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی نماز میں یا ان دونوں جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے آیت نمبر ایک سے دس کے درمیان غور کیجی اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی ہیں برجو والے آسمان کی قسم اس کے کئی معنی ہے برجو سے مراد کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ستارے ہیں قبری جل نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ ایک سو ساٹھ جہاں یہ سورہ ہے وہاں پر ان کا یہ قول لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ برجو سے مراد اچھی خلقت والا آسمان خوبصورت آسمان قرطبی جل نمبر انیس صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس منحال بن عمر کا کہنا یہی ہے ابن جریر کہتے ہیں تبری کے اندر ہے جل نمبر تیس صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ میں اس سے سورج اور چاند کی منزلیں مراد ہے برجو سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں ہیں اور بارہ برجو ہے سورج ان میں سے ہر ایک میں ایک مہینہ چلتا ہے اور چاند ان میں سے ہر ایک میں دو دن اور ایک تہائی دن چلتا ہے تو اٹھائیس منزلیں ہوئی پھر دو دن میں چاند چھپا رہتا ہے برجو کا معنی یہ ہے برجون سے ہے محل کی جمعہ یہ برجون کے اصل معنی ہے ظاہر ہونا یہ کواکب کی منزلیں ہیں ستاروں کی منزلیں ہیں برج کا معنی ہے ستاروں کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے ظاہر اور نمائع ہونے کی وجہ سے انہیں برج کہا جاتا ہے ظاہر ہے اس لئے ان کو برج کہا جاتا ہے ایک معنی ہے اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ برج کے معنی ہے آسمان کے دروازے امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں ان اقوال کو نقل کیا ہے تو تمام معنی مراد ہو سکتے ہیں برجوں والے آسمان کی قسم کتاروں والے آسمان کی قسم یا جو بھی معنی مراد لیں جو بہتر ہو سب معنی مراد لیا جا سکتا ہے برج کا لفظ قرآن کریم میں اور بھی آیا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ تبارک اللذی جعل فی السماء بروجہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے وَجَعَلَ فِيهَا سَرَاجًا وَقَمَرًا مُنِرًا اور اس میں چراغ یعنی سورج بنایا اور روشن چاند بنایا پھر آگے ہے آیت نمبر دو پر غور کیجئے وَالْيُومِ الْمَعُودِ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پھر اسی طرح وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی تو یہاں الْيُومِ الْمَعُودِ سے کیا مراد ہے وعدہ کیے ہوئے دن سے کیا مراد ہے قیامت کا دن مراد ہے پھر اسی طرح شاہد سے کیا مراد ہے وَشَاهِدٍ شاہد سے کیا مراد ہے جمعہ کا دن مراد ہے جمعہ کے دن جو بھی عمل کیا جائے گا قیامت کے دن کی گواہی ہوگی ایک معنی لیا جا سکتا ہے مشہود سے کیا مراد ہے عرفہ کا دن مراد ہے نوزِ الْحجَّا کو جہاں لوگ حج کے لئے جمع ہوتے ہیں اور عرفہ ہی حج ہے جو وہاں نہیں رہے گا نہیں ٹھارے گا جو وہاں سے نہیں گزرے گا اس کا حج نہیں ہوگا آئیے ایک حدیث پر غور کریں کہ مشہود کا معنی کیا ہے معود کا معنی کیا ہے شاہد کا معنی کیا ہے سرنترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس بابن ومن سورة البروچ حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتالیس حسن نبایت ہے یہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا دن ہے اور حاضر کیا ہوا دن عرفہ کا دن ہے اور حاضر ہونے والا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے وما طلعت الشمس ولا غربت جمعہ کے دن سے بہتر کوئی سورج نہیں ہے نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے اس سے بہتر ہو جمعہ کے دن سے افضل اور کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع اور غروب ہوا ہو اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جو کوئی بھی مسلمان اپنے اللہ سے بھلائی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا اور اگر کسی شر سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچا لے گا اصحاب الاخدود کے مسلمانوں پر ظلم ہوا کھڑے والے جو تھے جن کو کھڑا کھوٹ کے جلا کے ڈالا گیا تھا جن کو کھندک کھوٹ کر جلا دیا گیا تھا اور جن لوگوں نے جلایا ان لوگوں کے لئے لانت ہے قتل اصحاب الاخدود یہ جواب قسم ہے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسم کھائی برجو والے آسمان کی پھر اسی طریقے سے قیامت کے دن کے پھر اسی طرح جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یہ قسم کھانے کے بعد کہا جواب قسم ہے قتل اصحاب الاخدود خندکو والے ہلاک کیے گئے یعنی ان کے اوپر لانت ہے جن لوگوں نے خندک کھو دی جن لوگوں نے مومنوں کو اس کے اندر ڈالا ان لوگوں کے لئے لانت ہے اخدود کی جمعہ خادید ہے اس سے مراد زمین میں خودنا ہے خندک وغیرہ مراد ہے قتلہ کا معنی یہ لعنہ لانت کیا گیا ہے ان لوگوں کے لئے بربادی ہے ان لوگوں پر لانت ہے جن لوگوں نے کھڈے کھو دے کافروں کی ایک قوم کی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے یہ کافر کی ایک قوم کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے مومنوں کو کھڈے میں ڈال دیا تھا اور جلا دیا تھا قتلہ اصحاب الاخدود انا رزات الوقود ازہم علیہ قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین الشہود پورا منظر بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے خندکو والے ہلاک ہو گئے اور ان کی آگ کیسی تھی بڑی ایدھن والی تھی ان خندکو کے کنارے وہ لوگ بیٹھ گئے اور مومنوں کو دیکھ رہتے کہ جل رہے ہیں الناری الاخدود سے بدل اشتیمال ہے ذات الوقود النار کی صفت ہے کہ وہ آگ کیسی آگ تھی لہکنے والی آگ تھی اور وہ آگ کیسی تھی کس طریقے کی تھی وہ آگ ایسی آگ تھی جو بھڑکنے والی آگ تھی یہ خندک کیا تھے ایدھن والی آگ تھی اس لئے آگ کہا اس آگ کی صفت ایدھن والی آگ اور لوگ خندکو کے کنارے بیٹھ گئے اور مزے لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ جل رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انسانیت بھی ختم ہو گئی آج کل دیکھئے کہیں ایکسیڈین ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ان کی تصویر لیتے ہیں فوٹو لیتے ہیں رے بھئیہ ایکسیڈین ہو گیا ان کو ہسپیٹل پہنچاؤ انسان کتنا گیا گزرا ہو گیا ہے انسانیت ختم ہو گئی احترام ختم ہو گیا انسان کے سامنے کئی انسانوں کے سامنے لوگوں کے سامنے کسی کا مدر ہو رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ ان کو روک سکے آئے دن ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں تو انسان کتنا گیا گزرا ہے کتنا سخت ہو گیا ہے اور کتنا بدلہ لینے والا ہو گیا یہ تو بدلہ لینے والی آگ ہوئی کہ اپنے سامنے لوگوں کو جلا رہے ہیں کیسے سخت دل رہے ہوں گے کیا ان لوگوں کو ماباپ نے پیدا نہیں کیا کیا اللہ نے ان لوگوں کو پیدا نہیں کیا کیسے سخت دل ہیں کہ مومنوں کو جلا رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جلا رہے ہیں تو جلانے کا واقعہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے احترام ختم ہو جاتا ہے جب دھرم کے بات آتی ہے اسلام کے بات آتی ہے اور سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان والوں کو جلاتے ہیں اور یہ جلانے کی کہانی بری پرانی ہے آئیے ذرا دیکھتے چلیں کیا ہے وہ لوگ ان سے بدلہ لیتے ہیں کیوں لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ ایک اللہ جو غالب تعریفوں والا ہے اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں سرارہ سرہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو چھبیس جادوگر نے بھی فیرون سے یہی کہا تھا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَامَنَّا بِآَيَاتُ رَبِّنَا لَمَّا جَآتْنَا تو ہم سے انتقام اس لئے لے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے رب کی آیتوں پر رب نے جو آیتیں اتاری ہم ایمان لے آئے اس لئے تم انتقام لے رہے ہو کہ ہم مسلمان اس لئے تم لوگ بدلہ لے رہے ہو ہم ایک اللہ پر ایمان لے اس لئے تم بدلہ لے رہے ہو دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کلمہ پڑھنے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تیل میں ڈالا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے کمزور سمجھ کے ان کو دھوایا جا رہا ہے جہاں بھی ایسا ہوگا جو لوگ دھوایں گے انہوں نے دھرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ لے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر انسٹھ قُلِيَا اَحْلَ الْكِتَابِ حَلْتَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا نَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ آپ کہہ دیجئے اہلِ کتاب تم لوگ ہم سے اس لئے بدلہ لیتے ہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں تو اہلِ کتاب بھی ایمان والوں سے انتقام لے رہے ہیں آپ دیکھئے یہودی لوگ کس طریقے سے انتقام لے رہے ہیں فلسطین میں دوسری جگہ پر کس طریقے سے اہلِ کتاب لوگ بمباری کر رہے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی محلت دیتا ہے محلت دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے لیکن جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں تاہر اور راہب کا واقعہ ہے اس سلسلے میں وہ واقعہ کیا ہے کھڑے والوں کا واقعہ کھندک والوں کا واقعہ کیا ہے آئیے ایک لمبی حدیث کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں سعی مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن باب نمبر سترہ باب و قصت اصحاب الاخدود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سحیب رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے دربار میں ایک کاہن تھا ایک جادوگر تھا جب وہ بورا ہونے لگا تو اس نے یہ کہا بادشاہ سلامت ایک لڑکا آپ دے دیجئے تاکہ میں اپنی جادوگری اس کو سکھلا دوں ایک ہشیار لڑکا دیکھا گیا تلاش کیا گیا تلاش کرنے کے بعد ملا وہ لڑکا کیا کرتا جادوگری سیکھتا راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا وہ راہب کے پاس بھی جاتا وہ راہب دیندار تھا آج کل کی زبان میں کہیے کہ مولوی تھا صحیح تھا تو اس کے پاس وہ علم سیکھنے جاتا جادوگر کے پاس بھی جاتا اور راہب کے پاس بھی جاتا ایک مرتبہ راستے میں بڑا جانور آ گیا تو اس نے یہ کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کس کا علم اچھا ہے جادوگر کا اچھا ہے یا راہب کا اچھا ہے آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ صاحر افضل ہے جادوگر بہتر ہے یا راہب بہتر ہے یہ مولوی بہتر ہے کون بہتر ہے ایک پتھر لیا اور یہ دعا کر کے پھر مارا کونسی دعا پڑھی اللہم انکانا کیا کہہ کے مارا یہ کہہ کے مارا اللہم انکانا امر الراہب احب الیک من امر الساہری فقت الحاضح الداب حتی یمزی الناس آئے اللہ تیرے نزدیک اگر راہب کا علم محبوب ہے جادوگر کے مقابلے میں تو اس جانور کو مار دے یہاں تک کہ لوگ ادھر کے ادھر چلے جائیں ادھر کے ادھر چلے آئیں اب وہ جانور ساپ تھا یا کوئی دوسرا جانور تھا پتہ نہیں لیکن راستے کو بند کر دیا تھا جب اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا اب بچے کی دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ راہب جو ہے مولی صاحب جو ہے اس کا علم اچھا ہے اس کی جانکاری اچھی ہے تو وہ راہب کے پاس آیا اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا تو راہب نے یہ کہا بیٹھے آج تیری شان بڑی اچھی ہوگی لیکن سن لے اب تیری آزمائش بھی ہونے والی ہے اب تیری آزمائش ہوگی اللہ تعالی نے اس لڑکے کے ہاتھ میں یہ چیز رکھی تھی کہ وہ مادرزاد اندھے کو کوری کو اور دیگر بیمار لوگوں کو بھی وہ سیدھا کر دیتا تھا وہ بچہ کوری کو پھر اسی طرح لنگڑے کو لولے کو اور گنجے کو بھی سہی کر دیتا تھا اور لوگوں کو دوسری دوائیاں بھی دیا کرتا تھا اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں شفا دی تھی شرط یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئے باشا کا ایک درباری تھا جو اندھا تھا فَأَتَاهُ بِهَدَایَا كَثِيرًا تو وہ درباری بہت سارے تحفِ تحایب لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہم اور آپ جب مولی صاحب سے ملنے کے لئے جائیں اور جو کام کر رہے ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان سے ملنے کے لئے جائیں یا پھر علاج کرانے کے لئے جائیں فری میں علاج نہیں کرنے کا اور مولی صاحب کے پاس آنے کا تو فری میں نہیں آنے کا تحفِ تحایب بھی لے کر آنے کا آج کل لوگ فری میں کام کراتے دین کا کام فری میں ہونا چاہیے جی نہیں یہاں جو کام کر رہے ہیں فری میں نہیں ہے تحفِ تحایب بھی لے کر آئیے پھر اس کے بعد کیا ہو گیا وہ آدمی آیا تحفِ تحایب لے کر آیا یہ اندہ تھا اور بادشاہ کا درباری تھا مساہبین میں سے تھا خاص آدمی میں سے تھا پہنچا لڑکے نے یہ کہا انی لا اشف اہدًا ان ما یشف اللہ فئن انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ ڈاکٹر کو صحیح دعا لکھنے کی توفیق دینے والا کون اللہ دعا کے اندر اچھا کرنے کی تحصیل پیدا کرنے والا کون اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا سرطہ ہے آپ ایمان لیائیں تو میں آپ کے لئے دعا کر دیتا ہوں تو اللہ آپ کو شفا دے دے گا تو وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی اب وہ آنکھ والا ہو گیا بادشاہ کے دربارے میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا من رد علی کا بس رک اس کی وجہ سے تیری آنکھ آ گئی اب تو آنکھ والا ہو گیا کس نے تیری آنکھ لوٹا دی تیری بینائی لوٹا دی پہلے تو اندہ تھا کہا اس نے کہا رب میرے رب نے ولک رب غیری کیا میرے علاوہ بھی تیرا رب ہے تو اس نے یہ کہا مصاحب نے درباری نے کہا ربی وربک اللہ میرا رب و تیرا رب اللہ ہے تو دیکھا آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آدمی کے اندر کتنی ہمت پیدا ہو جاتی وہ کسی سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں گھبراتا فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ اب بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اتنی سخت سزا دی کہ بچے کے بارے میں اس نے بتا دیا اب اس بچے کو بلائے گیا بادشاہ نے کہا اے بو نہیں قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفَّلْ وَتَفَّلْ میرے بیٹے ہیں تو اپنی جادوگری کے ذریعے اندھے کو لنگڑے کو لولے کو سب کو صحیح کر رہا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا اللہ شفا دیتا ہے اس بچے کی اتنی ٹھکائی کی اتنا مارا اتنی سخت سزادی آج بھی لوگ سخت سزاد دیتے ہیں ایمان والوں کو تکلیف میں مفتلا کرتے ہیں کبھی ننگا کر رہے ہیں بلی کے کرن لگا رہے ہیں الٹے لٹکا رہے ہیں گالی بات دے رہے ہیں لیکن ایمان والے تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں یہاں تک کہ اس بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا اس مولی صاحب کے بارے میں بتا دیا اب راہب کو بلائے گیا کہا گیا ارجعندینک آپ اپنے دین کو چھوڑ دیجئے تو اس نے یہ کہا نہیں فعبات اس نے انکار کیا اب آرہ لائے گیا اور اس کے بعد چیر دیا گیا پھر بادشاہ نے اپنے مصاحب سے کہا اپنے درباری سے کہا ارجعندینک اپنے دین کو چھوڑ دے فعبات اس نے بھی انکار کیا آرہ لائے گیا اور اس کو چیر دیا گیا بچے کے بارے میں یہ کہا چند لوگوں سے اس کو اوپر لے جاؤ پہاڑ کے اوپر سے پھیک دو جیسے پہاڑ کے اوپر سے پھیکنے کیلئے گئے اللہم مکفنیہم مماشید اے اللہ میری طرف سے تُو ان لوگوں کے لئے کافی ہو جاؤ پہاڑ ہل گیا وہ لوگ گر گئے وہ بچ کے نکل کے بادشاہ کی دربار میں آ گیا مافعالعصہ وہ کہاں گئے وہ لوگ وہ لوگ چلے گئے اللہ نے پکڑ لیا اب اس کے بعد دوسرے گروہ سے کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ کے پھیک دو جیسے یہ سمندر میں لے جاؤ کے پھیکنا چاہے اس نے یہ کہا اللہم مکفنیہم مماشید اے اللہ میری طرف سے تُو ان لوگوں کے لئے کافی ہو جاؤ جو تُو چاہتا ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ سب ڈوب گئے یہ بچ کے نکل کے بادشاہ کی دربار میں آ گیا بادشاہ نے کہا کہاں گئے وہ لوگ کہا اللہ نے سمجھ لیا کہا بادشاہ سلامت میں ویسے نہیں مروں گا آپ یہ کیجئے ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کیجئے اس کے بعد آپ مجھ کو باندھ دیجئے اور تیر چلائیے اور کہیے بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے اس طرح آپ تیر چلائیے آپ تیر چلائیں گے وہ تیر لگے گا اور اس کے بعد میں مر جاؤں گا بادشاہ نے ایسا ہی کیا سب لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد تیر چلائیا بسم اللہ رب الغلام کہا اس بچے کو تیر لگا وہ مر گیا مارا تو آمنہ بی رب الغلام آمنہ بی رب الغلام پورے مجمع میں یہ آواز آنے لگی ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہم اپنے رب پر ایمان لائے سب لوگ مسلمان ہو گئے الٹی ہو گئے سب تدبیریں کشنہ دوانیں کام کیا بادشاہ نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تو بادشاہ نے یہ کہا اچھا ایسا ہو گیا سب لوگوں کو جلا دو اور اس کے بعد کہا جو دین سے نہیں پھیرے اس کو جلا دو سب کو ڈال دیا گیا حضر امن نیران آگ جلائی گئی پھر اس کے بعد کہا وہ لوگوں کو پکڑا گیا اور آگ جلائی گئے اس کے بعد سب لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے جو دین سے نہیں پھیرے کوئی بھی نہیں پھیرا سب آگ میں چلے گا آگ میں جانا گوارہ ہے دین کو چھوڑنا گوارہ نہیں یہ عشق نہیں آسان بس ستنا سمجھ لی جو ایک آگ کا دریہ ہے اور کوتھ کے جانا ہے سب لوگ چلے ایک عورت تھی اس کا بچہ تھا دودھ پی رہا تھا اس بچے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا اس کے بعد وہ بچے کو لے کر آگ میں کود گئی تو انہی لوگوں کا واقعہ ہے سورہ بھروچ کے اندر ذکر کیا گیا ہے اسحاب الاخدود کی سزا کیا ہے جو لوگ آگ میں ڈالے تھے اللہ نے موقع دیا توبہ استغفار کر رہا ورنہ اللہ تعالی جلا کر مارے گا اور اللہ کے لئے جلانے والا عذاب بھی ہے اس لئے اس کے اندر یہ آیا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ بھئی جہنم کے اندر تو آگ ہے ہی الگ سے کیوں کہا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ جلانے والا عذاب تم نے جیسے جلایا تم کو بھی جلائے جائے گا آج دنیا میں جو جلا رہے ہیں جو مار رہے ہیں طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اسی طریقے سے مارے گا اور لوگوں کو انصاف دے گا اب اس کے بعد آیت نمبر گیارہ بغور کیجئے جو لوگ نیک ہیں ایمان والے ان کے لئے جنت ہے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْقَبِيرِ یہ بڑی کامیابی ہے آیت نمبر بارہ سے بیس کے درمیانے آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے رب کیا ہے اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہی پیدا کرے گا کم سے کم سات چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے دوبارہ لوٹانے والا ہے اور بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے پھر اسی طریقے سے وہ بلند ارش کا مالک ہے پھر اسی طریقے سے وہ اونچی شان والا ہے وہ بخشنے والا ہے وہ جو چاہتا وہ کرتا فَعَالِ لِمَا يُرِيد اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تعالی جو چاہتا وہ کرتا ہے لیکن وہی کرتا ہے جو اللہ کے لئے لائق ہے اللہ تعالی غیر اللہ والا کام نہیں کرتا اللہ تعالی کے لئے جو لائق ہے اللہ وہ کام کرتا ہے آیت نمبر سترہ سے بیس کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو پکڑا وہ کون ہے سمود ہے فیرون ہے اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اب آخیر میں آیت نمبر اکیس اور بائیس ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے قرآن اونچی شان والا ہے اور قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی یہ سورہ کو بار بار پڑھئے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیے دنیا کے اندر اگر لوگ پریشان کر رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی پورا پورا بدلہ دے گا اللہ سے دعا ہے اور اللہ تعالی تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور دنیا سے جب لے جائے تو ایمان پر لے جائے آمین ربنا افریغ علینا صبروں و توفنا مسلمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی